اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے انسانی حقوق کی تو ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کی کبھی کر لی کبھی عورتوں کے حقوق کی کر لی کبھی مردوں کے حقوق کی کر لی ماں باپ سب کی حقوق کی بات ہوتی ہے کبھی کسی نے نہیں کی تو وہ جانوروں کے حقوق کی بات نہیں کی جانوروں کے حقوق کیا ہیں ان کو اس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یا ان کے لیے کوئی سپیسیفک جگہ رکھی ہوئی ہے یا کچھ بھی کوئی بھی قانون کوئی بھی ان کے لیے کوئی حقوق ہیں میرے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ریدا نور میں ان سے ڈسکس کروں گا اسی حوالے سے جی ریدا مجھے بتائیے گا کہ ہم آئے دن بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی کیس لڑتے ہیں مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق کبھی جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کیا جی جانوروں کے حقوق کے لیے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ ایک ایک ایکٹ اگزسٹ کرتا تھا جو کہ انگریز کا بنایا ہوگا ایکٹ ہے اوڈو اسلام میں سب سے زیادہ اگر فوکس کیا گیا تو جانداروں کے حقوق پر کیا گیا اس میں انسان اور جانور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کا قانون دو اسلامیک رپبلک آف پاکستان لیکن پھر بھی قانون میں کوئی ایسی چیز اگزسٹ نہیں کرتی جن میں لکھا ہوگا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی جانور کو قتل کرے گا اور اس جانور کی قیمت اگر پچاس روپے سے اوپر ہے تو اس کو اتنا جرمانہ لینا پڑے گا اور اتنی سزا ہوگی کے علاوہ کوئی ایسی سپیشل پرویین نہیں ہے جو سپیشل اینیمرز کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور نائنسافی ہوتی ہے اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اگزسٹ کرتی ہو کوئی بندہ اس پر عمل کر رہا ہے فیلال تو نہیں کر رہا لیکن عمل درامت کرانے کے لیے ریسنٹلی سینڈ ہائر کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے وہ کہتی ہے کہ اس ایکٹ کو عمل درامت کرنے کے لیے سینڈ گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے اور کوئی ایسی سوسائٹی بنانی چاہیے پہلے سوسائٹی تھی جانوروں کی پرٹیکشن کے لیے اسی ایکٹ کے اندر بنی تھی لیکن اس سوسائٹی نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا ان اپریشنل ہوگی جس کی وجہ چاہاں وہ سوسائٹی اگزسٹ نہیں کرتی تو سینڈ ہائر کورٹ یہ سوسائٹی کہاں بنائی تھی جی یہ پاکستان کی پروینشل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ پیڈرل لیول پہ ایک سوسائٹی تھی جو کہ اوورلوک کرتی تھی کہ کہاں کہاں ہے انیمل رائٹس کی انفرنشمنٹ ہو رہی اور کہاں کہاں لیکن وہ سوسائٹی کام نہیں کر رہی تھی بلکل بھی تو انہوں نے بند کر دی اب وہ سوسائٹی اگزسٹ کر رہی ہے نہیں بلکل بھی نہیں کر رہی تو سینڈ ہائر کورٹ نے دیریکشن دی ہے یا تو سوسائٹی کو دوبارہ اپریشنل کیا جائے یا پھر کسی اور انجیو کو اس سوسائٹی کا سٹیٹس دیا جائے تاکہ انیمل رائٹس کو کی پرٹیکشن کو اوورلوک کیا جا سکے اور اس جو ایکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ اس کو عمل درامت کرایا جا سکے تو اگر اب جیسے آپ پہتا رہی ہیں کہ سینڈ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے اس سے پہلے کسی کو دو دار نو میں آپ کے لئے ختم ہوئی ہے دو دار نو سے دو دار اٹھاران تک دو دار انیس بھی ختم ہونے والے تقریباً ہاف ایئر ہو گیا ہے تو تب تک کسی نے کوئی ایکشن لیا نہ کوئی نوٹس ہوا نہ کوئی سو موٹو ہوا باقی تو ہر چیز پر سو موٹو بھی ہوتا ہے ہر چیز پر ایکشن بھی ہوتا ہے ہر چیز بھی ہوتا ہے اس پہ کیوں نہیں ہوا کیا جانور کو وہ حقوق نہیں ملنا چاہیے جو ان کے بنتے ہیں دیکھیں یہ بات رہتی ہے تھرڈ جنریشن رائٹس کی پوری دنیا پہلے جو ان سے ہیومن رائٹس پر فوکس کیا جاتا ہے اس کے بعد انوارمنٹل اور اینمرل رائٹس پر فوکس کیا جاتا ہے تو فیلال صرف پاکستان میں کیونکہ ہیومن رائٹس کی سچویشن کو کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس لئے ابھی تک انوارمنٹل رائٹس پر کوئی آیا نہیں لیکن جیسے جیسے اس طرح کے کیسز آتنے ہیں ہم نے دیکھا تھے کچھ سال پہلے الیکشنز ہوئے تھے تو جانور کا ایک کیس آیا تھا کہ کسی دنکی کو بہت بری طرح سے انہوں نے ٹورچر کیا تھا اور اسی طرح سندھ میں اس کا نوٹس اس لئے ریا گیا کہ سندھ میں بل ریسنگ انوارمنٹل فائٹس بہت کامن ہیں تو ہوا یہ تھا کہ سندھ میں انہوں نے اجازت مانگی تھی لوکل پولیس سے کہ ہم اجازت دی جائے کہ ہمیں آ پہ وہ جو گھوڑوں کی ریس ہوتی اور انیمل ٹورچر کی ریس ہوتی اس کو کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اجازت نہیں دی اور پھر سندھ ہائے کورٹ نے نوٹس دیا تو جیسے جیسے کیسز آتے ہیں جیسے جیسے ایسے واقعات ہوتے ہیں پھر عدالتیں عمل درامت کرتے ہیں خود پہ خود تو بہت کام ایسے ہوتے ہیں چلیدہ مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آپ ایکٹ بتا رہی ہے انگریز دور کے انیس سو سی کے دور کا ہے اس ایکٹ میں کیا کیا ان کے حقوق اس میں منچنڈ ہیں وہ جو حقوق ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان حقوق پہ ہمارے جو ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ عمل درامت شروع کر دیں اگر حکومتی سطح پہ اگر کوئی عدالتیں اس پہ عمل نہیں کر رہیں تو چلیں عام آدمی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کوئی شخص کسی بھی جانور کو اوورڈرائیو کر رہے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ بورڈ ڈال رہے ہیں یا اس کو بھوکا رکھ رہے ہیں اس کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہا ہے اس پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو اوپر ناجائز ظلم کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس کو تورچر کر رہے ہیں یا اس کو کھانے نہیں دے رہا بلا وجہ بغیر کسی جواز کے تو اس شخص کو تین سال تک کی سزا ہے اور ساتھ نے پانچ ہزار تک جرمان ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کو کوئی ایسا جانور خرید رہے یا بیچ رہے جو اس کو پتہ ہے کہ یہ کسی ظلم کہ اس جانور کے اوپر ظلم اتھارا ہوئے یا جانور زندہ ہے یا مردہ ہے اگر کوئی بندہ قربان ہے کوئی مردہ جانور بھی خرید رہے اور اس کو پتہ ہے کہ جانور وہ خرید رہے یہ کسی ظلم کے طریقے سے کسی انسیسری کرولٹی کے تھروں اس کو مار کے مارا گیا ہے تو وہ بیچ رہے یا خرید رہے ان دونوں سچویشن میں وہ سزا کا حق دار ہے تو اس چیز پر بھی سزا ہے کہ آپ وہ جانور نہیں خرید سکتے جس کو ناجائز طریقے سے یا پھر غلط طریقے سے مار کے قتل کیا گیا ہو یا پھر اس کے ساتھ اس کو بھوکا رکھا ہو یا پھر اس طرح ساری چیزیں سزا کے زمرے میں آتی ہیں اسی طرح بات ہے تھی یہ کیریج آف اینیملز آپ ایک جانور کو دوسری جگہ آپ ایک سپورٹ ایمورد یہ بھی پاکستان میں بہت کامن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آفینس ہے کہ آپ ان جانوروں کو ایک اس ایسے طریقے سے لے کے جاؤ جس طریقے میں لڑ کے لے کے جاؤ جس طریقے سے ان کو پین ہو سفرنگ ہو سب سے بڑا یہ جرم ہے اس کی تین سال سزا ہے کہ آپ ایک جانور کو اس طرح ایک شہر سے دوسرے سار یا پھر ٹرانسپورٹ کرو کہ اس جانور کو تکلیف محسوس ہو اور وہ تکلیف ناجائز طریقے سے محسوس ہو فالک دبل تھوڑی نہیں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو تو یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ارسٹ کیا جا سکتے اور مجسٹریٹ بھی خود بھی اس ایس کی کاؤگنیزنس لے سکتے نہیں اب یہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو دیکھنے والا تو اس کا مالک کی ہے اب جانور کے حقوق میں کون بولے گا اس لیے کوئی انجیو بول سکتی ہے کوئی انجیو مختص ہونی چاہیے جی بالکل اسی لیے تو سوسائٹی بنی تھی جب کام کرنا چھوڑ دیئے یہ سوسائٹی کا کام تھا کہ جانور کا مالک اس کے خلاف ظلم تو نہیں کر رہا نائنصافی تو نہیں کر رہا لیکن اب وہ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرتی جس کی وجہ سے سارے کے سارے انسٹینس آف اینیمل کرولٹی گوز انچیکٹ چلیں امید کرتے ہیں فوری طور پر سپریم کورٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سو موٹو لیں تاکہ یہ سوسائٹی دوبارہ اپنا کام شروع کر سکے انسانوں کے حقوق پر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے بھی رہتے ہیں جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے مزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجئے دیکھتے لیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ